اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سیادری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو سنگ کے پروت گڑھ کلے اور انہیں کے ساتھ سندر اور عدبھت وارٹر فالز دیکھنے ملتے ہیں یہ وارٹر فالز اتنے خوبصورت ہے کہ ان کا شبدوں میں ورنن کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو آج ہم ایسا ہی ایک سندر وارٹر فال ایکسپلور کرنے جانے والے ہیں جس کا نام ہے کمبے وارٹر فال کمبے وارٹر فال رائیگر ڈشٹرک کے مانگاو ریجن کا ایک میجر وارٹر فال ہے ایسا ہے ایسا ہے پچھے جائے گی ہے بھائے بھائے سانبھل کے سانبھل کے سانبھل کے سانبھل کے موکروں کو دن کرو ایسا ہی مٹر امیسا رد پاتل ویڈوکم بیکنی ویڈوک چینل ویڈوکم بکنی ایڈوک چینل لیکن شکریہ نگل ہمارس طرح سکر ہم مجھے اگر نگل ہمارس طرح زیادان کنبے واتر فال سے پاس ہو ہمارس طرح رہا گیا اپنے رہا نگل ہمارس طرح سکر ہمارس طرح نیرل سے تایم ہوا رہا ہے 8-8 بج گئے رہنگے سبے کے اور ابھی جو میں ہوں دوستو نظامپور گاؤ کے تھوڑا اندر ہوں یہاں سے ابھی 20-30 منٹس میں پہنچ جاؤں گو کمبے واتر فال تو کمبے واتر فال پہنچنا اتنا کیا ڈیفیکرٹ نہیں ہے دوستو اگر آپ گوگل میپس کے اوپر ڈالتے ہو کمبے واتر فال تو ازیلی آپ پہنچ جاؤ گے بڑھ آج ہم لوگ جو کرنے والے ہو تھوڑا نظامپور سے کمبے واتر فال 13 کلومیٹرز کی دوری پر ہے جس میں سے اپروکسیمیٹ 6 کلومیٹرز گھاٹ والا راستہ ہے کمبے واتر فال پہنچنے کے لیے آپ کو بلکل بھی ٹریکنگ نہیں کرنے پڑے گی بکوز واتر فال تک وہیکل آرام سے پہنچ جاتی ہے گوگل میپس کے ہلپ سے آپ یہاں پر آرام سے پہنچ جاؤ گے کمبے واتر فال پبلک ٹرانسپورٹ سے پہنچنا بہتی زیادہ مشکل ہے تو میں آپ کو یہی ساجسٹ کروں گا کہ یہاں پر جب آپ کی خود کی ویہیکل لے کے آنا وہ دیکھ سکتے ہیں پرارتان ایتم گھڑ پڑتے ہوئے کتنا خوبصورت بٹر فلا ہے دوستو آپ کو دیکھا تاؤ بس اوڑنا جائے اوہ مائی گوڑ یہ بٹر فلا ہے کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے دوستو آج ہم لوگ چار لوگ ہیں ہری پرارتان اور اکشے ہم لوگ چار لوگ ابھی جا رہے ہیں ایکسپلوریشن کرنے کے لیے ہم لوگ ایکسپلوریشن کہا تک جاتا ہے وہ جو پچھ ہے تھوڑا سا رسکی ہے اور پتہ نہیں کیسا پچھ ہے جو بھی ایکسپلوریشن ہم لوگ ایسا مائنڈ میں ڈیسائیڈ کیا ہے وہ اگر ایکچوال میں ہو گیا تو مزا آ جائے گا اور پھر وہاں سے ہم لوگ اور ایک سکریٹ وارٹ فال جانے والے اگر ٹائم بچتا ہے تو اور آپ میرا فیس دیکھ سکتے ہیں وہ لیٹرل ہی ایکسپلوریشن کرنے کے پہلے ہی ابھی ایکسپلوریشن کرنے کے پہلے ہی کل رات تین بجے سے ہم لوگ نون سٹاپ رائیڈ کر رہے ہیں اب یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے جو ہم لوگ چڑھنے کے پورا ایسا گھاٹ رہتا ہے اور پھر آئے گا کمبے گاؤ اور وہاں سے وہ ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ تھوڑا درون شوٹس لیں گے اور پھر ہم لوگ ایکسپلوریشن سٹارٹ کریں گے اور باجو میں ایک کیو بھی ہے کیو بھولے تو ایک ٹنل ہے جو ٹنل کے اندر پلاسٹر نہیں کیا ہے کچھ سے ایدھم وہ سکیری اور ایدھم ایسا ایڈوینچر لگتا ہے اس کا نام ہے کمبے ٹنل وہ بھی ہم لوگ ایکسپلور کر رہیں گے دوستو ہیزمپور سے لیف لینے کے بعد یہاں کے نظارے بہت زیادہ خوبصورت ہے راستوں کے دونوں سائیڈ ہرے بارے اور ایسے راستوں پر رائیڈ کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے بھائی کے پاک یہ دیکھو بھائی میں جا رہے دیکھو وہ جو پہاڑ بتا ہے دوستو آپ کو گھاٹ والا رستہ جو کمبے گا ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ آئو گے تو آپ کو یہاں پر ایک واتر فال لگے گا کافی خوبصورت واتر فال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے لائے ایک واتر فال ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لوگ آتے ہیں اور پورا کچھرا کر کے جاتے ہیں پورا بھر بھر کے کچھرا ہے پر اگر آپ آتے ہیں تو پلیز آپ انجوئ کرنا کچھرا بلکل مت کرنا یہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنے مس لگ رہا ہے پول ڈریمی پہ رستے اتنے خراب ہیں پھر بھی رائیڈ کرنے پہ جو مزہ آ رہا ہے لستو بکل بھیوز ہی اتنے مس تھے یہاں پہ کمبے واتر فال جاتے سمیں آپ کو جو گھاٹ لگتا ہے وہاں کے راستے بہت ہی زیادہ خراب ہیں راستوں پہ بہت سارے لوسٹونز ہیں جس کے وجہ سے یہاں پہ رائیڈ کرنا اور بھی زیادہ تف ہو جاتا ہے پھر اگر آپ ایک آف روڈنگ فان ہو پھر تو you will definitely enjoy this place دوستو ہم لوگ نے غات والا پوٹشن کمپلٹ کر دیا ظاہتا کچھ ختم مہت گا جب بیچ بیچ میں ایتما خاترنک روڈ بڑے بڑے روڈ تا اس کے اوپر سے گھاری آپ ایتما ہی سٹھ پر رائیڈ کرنا کافی ڈیفکلٹ ہو رہا تھا اور ابھی ہم لوگ نے غات کمپلٹ کیا اور یہ تیکھ سکتے ہیں میرے بیک سایڈ یہ ہے کمبے تینل اور جسے ہم لوگ تینل سایڈ پہ جائیں گے اور ابھی اس کے اندر سے رائیڈ کرنے کا کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو پلاسٹر کرتے ہیں ٹرنل کے اندر وہ کیا نہیں ہے اس لئے تھوڑا ایسا سکیری اور ایسا دہرانا دیکھتا ہے بٹ مست ہے مزہ آنے والا ہے یہ سکیری اور ایڈونچرش ٹرنل خمبے وارٹفال ٹرپ کا مزہ اور بھی بڑھا دیتا ہے اور جیسے آپ یہ ٹرنل کروز کرتے ہو آپ پہنچ جاتے ہو وہ پوائنٹ پہ جہاں سے کمبے وارٹفال نیچے گرتا ہے دوستو یہ تھا وہ ٹرنل جس میں سے ابھی ہم لکھ باہر آئے اور اگزیکٹل سامنے یہاں پر ہے کمبے وارٹفال کا ویو پوائنٹ مطلب ویو پوائنٹ نہیں ہے بڑھ یہاں سے ابھی ہم لوگ ڈرون چھوڑیں گے یہاں سے کمبے وارٹفال نیچے گرتا ہے اور وہ جگہ دیکھ سکتے آپ وہ جو ہے وہ پورشن وہ پار کے وہ سائیڈ وہ ویو پوائنٹ ہے تو پہلے ہم لوگ یہاں پر ڈرون چھوٹس لیتے ہیں اور پھر باہو سے رسلا جاتا ہے یہاں سے تو ہمیں وارٹفال کا ویو نہیں مل رہا تھا بڑھ ہم لوگ بہت زیادہ کیوریس تھے دیکھنے کے لیے کہ کمبے وارٹفال دیکھتا کیسے ہے اس لیے ہم لوگ نے ہاں پر ڈرون چھوڑا اور ڈرون نے آپ پر جو چیز کی روستو اب خوب کیا ہی بتاؤ اور ڈرون نے آپ پر جو چیز کی روستو اور ڈرون نے آپ پر جو چیز کی روستو ابھی یہ دوسری سایڈ ہوگی جو مین روڑے دوستو وہاں سے آپ آگیا ہوگے تو یہ ماندیر دکھے گا آپ کو اور ماندیر سے تھوڑا آگیا ہوگی تو یہ راستہ ملے گا آپ کو پورا ایسا کچھے مٹی کا راستہ ہے ایسا ٹریل ٹائپ راستہ ہے گاڑ یہاں تک آ سکتی ہے بیچ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو ایسا slush ہے اور ایک زیکٹی سامنے یہاں پر ایک دکا ہے کیسا یہ vیو آئو بریو Sergey پچھے جائے گی بھائی بھائی سنبھال کے سنبھال کے سمبھل کے oh hogy بیو آواز دیکھ یہ کبو کیا یہ یوова यह لوگ اُس تا ہے کبے weiterpal ابھی ہم لوگ ذوڑا وہ ساڈ سے بھی ایکسپلور کریں گے پچھ یہ ویوم تو آپ لوگ محس کرنہے سکتے وہ مین پلٹو ہے نا ٹیمپنگ سپورٹ ہے اور دم پوفیٹ بس یہاں پہ تم سنبھل کے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گھاس ہے اور نیچے پورا کلیف ہے ادھر گلتی سے پیر دیا تو ختم یہ بھی بتا دیا ضروری خواب دیس میں یہاں پہ سکا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جوہروں سے باریش تار ہو چکی ہے ہم لوگ پر ایک چلی ویو پونٹ جانے گا تا باریش تار ہو گئی ہے پر ایک چلی ویو پونٹ جانے سے پہلے ہم لوگ ایک ریج کے اوپر جانے والے تھے جو ریج کے اوپر جانا بلکل بھی سیف نہیں ہے بس وہاں سے جو واتر فال ہے اس کا ویو اٹھا مس لگتا ہے تو وہ بس ہم لوگ دیکھنے والے تھے ریج کے اوپر جاؤں گا نہیں فکس نہیں ہے یہ بالکل بھی تار کنے والا مجھ کر نا knees اب وہ tres پلے جانے والد کردے ہیں دیتے ہیں توصفانی باریش سوار کردے نہ دے ہیں وہ مس لگتے ہیں وجہ گناہ باریش تحرک کردے ہیں اور سردن لی بارج اب ہے ایک بات نہیں کہ وہ ریج کے اوپر جائیں گے یا نہیں دکھو ایتنے اکھترلک بارج میں آجانا خانترے سے خالی نہیں ہوگا بٹ لیٹس سی بھائی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ پہ پلاسٹک بوٹلز کچرا ہے نال وہاں پر تو کھا کے پلیٹس نال پکی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چپس نال کے ویپرز and now we are heading towards the main view point دوستو یہاں پہ maximum لوگا کے view enjoy کرتے ہیں دس منٹ پر اس تو لٹرال ہی اتم مز دھو پا رہی تھی اور اب اتم سرندی خطرناک بارس I hope کہ فکر ہو جائے ہیں تو ہم لوگ کو جو main view ہے وہ دکھے گا نہیں اوپر سے ہم لوگ کو ڈرون سلا کرنا ہے بہت خید ہے دوستو یہ چیز ہم لوگ ہمارے درون میں دیکھ رہے ہیں ابھی لٹرال ہی ہماری آپ کو سے دیکھ رہے ہیں gopro literally چیز جسٹیفائی نہیں کر بایا جو بیوٹی ہے waterfall کی I hope so past this minute میں پورا فک کلیر ہو جائے and جیسے فک کلیر ہوگا میں آپ کو دکھا ہوں گا تو بھی ہمارے دکھا ہوں گا crazy crazy yaar خطرناک good love so so موسیقی موسیق موسیقا 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 موسیقی 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 داردی بود رسکی پر موسیقی موسیقی مجھے دیکھ پاٹیل سوچ رہے ہیں جاؤں کے نہیں آپ دیکھ چکتے ہیں دوستو ہری وہاں پر پہنچ رکھا ہے اور رجھ کے اوپر یہاں سے وہ کیسا تو گیا میں ترائی کیا تھوڑا آگے تک گیا بات میرے کو ایسا اندر سے بلکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا اس لئے میں نے سکپ کر دیا بکر اگر اندر سے میں کو کانفیڈنس نہیں ہے اور میں اٹیمٹ کروں گا تو کچھ نہ کچھ پروبلم ہو جائے گا تو میں نے سوچا کہ سکپ کر دوں ہری وہاں پر پہنچا ہے اور ابھی باریش ہو رہی ہے اس کے لئے ہم دب رکھے ہیں میں نے کوئی ایک ڈرون شوٹ لینے کا ہے ہری وہاں پر گیا ہے تو ایسا ایک ڈرون شوٹ لینے کا ہے بہت افید ٹریکی ہے بکوز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کا تو مجھے کچھ دکھرا نہیں ہے اور وہاں پر ایسا مانتن کا بول ہے اور میں کوئی ایک ڈرون شوٹ لینے کا ہے تو کافی کنفیوزنگ ہے اکشے میری ہلپ کرے گا کافی کنفیوزنگ ہے اور یہاں پر رینج کا بھی پروبلم ہے تو ابھی یہ جیسے باریش جائے گی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے درون شوٹ لیکن ہری وہاں پر گیا ہے اور اس کا درون شوٹ نہیں لیا تو پورا ہم لوگاں ٹرپ ویش ہری کب سے وہاں پر رکھا ہے لیٹرلی پوری فائی مینٹس ہو گئے ہم لوگ بسے فوق جانے کا بیٹ کر رہے ہیں پوری فائی مینٹس پوری فائی مینٹس پوری فائی مینٹس دوستو دوستو ابھی میں لینے جاہ رہا ہوں میری لائف کا one of the most challenging drone شوٹ ہلکی ہلکی بھارش ہو رہی تھی اور فوق کی وجہ سے ویزیبلیٹی زیرو تھی ویگ سگنل ہونے کے قارن ڈرون آپریٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا اور یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ ریوالونگ شوٹ لو یا مت لو اور پھر کافی سوچنے کے بعد ہمت کر کے میں نے ریوالونگ شوٹ لے لیا اور ریزلٹس کچھ ایسے آئے دوستو ریوالین چکست سوچنے کے بعد میں نے men第一 TIME باف چکست — باف چکستے باف چکستے بنانکنت ativ Smith ڈیوال98 ڈيوال موسیقی 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 ملتا ہے ابھی چلے گا بھائی چلے گا لکھی ہے پیرسن آکھے لی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے توڑ دے ابھی بات سے باتاتا ابھی میں لگتا ہے اس کے پاس آمکوئی تواشنے پائے گا توڑ دی ہے آمکوئی توڑ دے ملتا ہے ویل دوستو اپ کوئی ویڈیو دیکھ کے مزا آیا ہوگا اگر مزا آیا ہے تو پلیز یہ ویڈیو لائک کر دینا کمنٹ ڈاؤن بلو یور تھوٹس ویل سیو سون این نیکس ون تیل دین ٹیک کیر با بائے جہن جہ بھارت ملتا ہے ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انجوائے کرنے والی تھی اور جیسا کہ بھائی کمبے وارٹر فال تو بھائی اتنی بھائی پیاری جگہ ہیں اتنی خطرناک بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی جیسے جیسا انہوں نے بھائی گئے ہیں پر اسے بارش سٹارڈ ہوگی بہتا نہیں بھائی بہت بڑے رسک لی ہیں بلکل بھائی وہ ٹرنل میں مجھے تو بھائی بہت یہاں بیٹھے ہوئے خوف آ رہا تھا اتنی لمبی اور اتنی چھوٹی سی پھر ایسا سفر پھر اوپر سے ایسا سما پھر ایسا پھر ایسا ٹرنل تو نہیں اتنی ڈینجر نہیں تھی جتنا آپ ڈار رہے ہیں بھائی آپ چھوٹی چھوٹی سی تھی وہ ادھر سے اس نے جب شوڑ لیا تھا تو چھوٹی سی سراغ سا نظر آ رہا تھا اتنی لمبی بھائی یہ کام بہت کترنار جو ایس نے کیا ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک جگہ بہت خوبصورت تھی بھائی واٹر فرال جو ہے نا اس نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے بلکل بھائی وہاں کی ہریالی دیکھ لیں کہ بھائی جتنی یہ اتنی خوبصورت ہے نا اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ سہولت بیدر بنائے جیسا کہ وہ ایک خڑے تھے ایسے پیج لگانے چاہیے ان کو کیونکہ نیچے سے تو ہر چیز خالی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کب یہ نیچے گر جائے وہ ایک کام بہت رسکی تھا بلکل اور اس سے ہٹ کر یہ جو بھائی لوگ جاتے ہیں نا کوڑا کرکٹ پھینک کر آتے ہیں یہ بھائی یہ ہماری کنڈری میں بھاس ایسا ہوتا ہی ہے ان کو بھائی قدر نہیں ان چیزوں کے دیکھ لیں کہ اتنی پیاری جگہ ہیں کہ ہم نے شورت دیکھے تو بھائی یقین ہی نہیں ہورا کہ بھائی بھائی بات کریں کہ ایسے بندہ اندر بھائی تھنسا جاتا ہے کہ بھائی ایسی ویڈیو تھی ایسی جگہ تھی کہ بھائی آپ اس کو ایک بار دیکھیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ بھائی دنیا میں ہیں یا ویڈیو کے اندر ہی چلے گئے ہیں یہ بس نا ایک الگ ہی بھائی لیول ہو جاتا ہے اس چیز کا لیکن بھائی کافی اچھی ویڈیو تھی اور کافی انجوائے کرنے والی تھی بے عبادی بھی کافی تھی لوگ رہتے بھی ہیں بلکل بھائی کافی نیچرل لائف تھی دیکھا جائے بلکل بھائی نیچرل ہے بلکل بھائی سکون سے رہ رہا ہے انٹرنیٹ سولت بھی ہے یہ چیز تو بھائی فون کر رہا تھا آپ کو انٹرنیٹ آگیا یاد نکر پہ ٹاور چلو خیر بھائی ویڈیو کافی اچھی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں اپنی ریکہ دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ